اللہ علیہ وسلم کیسے پتہ چلے گا کہ ہم جن مسئیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں یہ ہمارے عمال کی سزا ہے میرے بھائی اپنے عمال پہ نظر درانی ہے یہ جو مثال آپ کو اب میں سیمپل دے رہا ہوں آپ کا نمبر انڈیا سے ہے میں پاکستان میں ہوں میرے انڈیا مسلمان بھائی اپنے عمال پہ تھوڑی سی نظر پڑھنی ہے ہم پاکستانیوں نے ان میں اہلِ حدیث بھی تھے دیوبندی بھی تھے بریل بھی تھے پتہ نہیں اور بھی بہت سارے لوگ تھے تبدیلی آئی ہے تبدیلی آئی ہے فٹے مو ان خبیصوں کا ہم نے اپنے ہاتھوں سے ووڈ دیا ہم سے مراد میں مجموعی صورت حال بتا رہا ہوں ورنہ میں نے ووڈ نہیں پول کیا نہ ووڈ پول کرنے کا کہا کیا اہلِ حدیث اور کیا اور کئی بندوں کو بہت ساری عوام کو جناب بس ایک نشہ سا ہو گیا تھا کہ اس عمران خان کو ووڈ دینا ہے کیوں کہ وہ جناب نواز شریف چور ہے فلاں چور ہے تو اب تبدیلی آئے گی اب مدینہ کی ریاست بنے گی اب کیا ہو رہا ہے اوپر آپ نے دیکھا نا اہلِ حدیث جماعتوں کے خلاف کریک ڈاؤن اور اسی طرح یہاں اس پوسٹ کے اندر یہ بتایا گیا کہ جناب اہلِ حدیث کے ایک جید عالم دین کو گرفتار کر لیا گیا اور ملک بھر میں موجود کریک ڈاؤن وہاں دوسری طرف انڈیا کے اندر اور کشمیر کے اندر خود ہندو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پلواما حملہ کرانا یہ پلواما کا حملہ یہ خود مودی سرکار کا کیا ہوا ہے اب یہاں ووٹ ہم نے خود دیا نا عمرانی حکومت کو اللو جی اب بھوک تو تو یہ ہمارے عمال کی سزا ہے کہ یہ قادیانی سپورٹڈ حکومت آج ملک میں موجود مدارس کے لیے مصیبت اور درد سر بن چکی ہے اور اس وقت کے جب این مدارس کے اندر امتحانات کے وقت ہیں مدارس کے اندر سالانہ امتحانات کے دین چل رہے ہیں ایسے وقت میں مدارس سے علماء کو اسحابزہ کو اور شیوخ الحدیث کو اور ان لوگوں کو جناب اٹھا کر گرفتار کرنا اور مدارس کو خالی کرا دینا اور بند کرا دینا تو یہ ہمارے عمال کی سزا ہے یہاں سے ہم اندازہ لگائیں گے ہم نے اپنے انگوٹھے سے عمران کو وزیر آزم منتخب کیا اور یہ خبیص جو آتے ہی قادیانیوں کو لے کر آ رہا ہے اور اس طرح کی دیگر باتیں آج مسئیبت درد سر بن چکا مدارس کے لیے یہ بھی تو شروعات ہے آگے یہ کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس خبیص کو یا تو ہدایت دے یا پھر اللہ تعالیٰ اس پر اپنی مار لگائے اور اپنی بھٹکار ڈالے کہ جو قرآن پڑھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیے ہوئے ہیں بندہ پوچھے ستیانہ بنگلا مرید کے کیا ہم جا کر پلوامہ میں حملہ کرنے والے تھے کہ مساجد اور مدارس کے خلاف اس خبیص اور نامراد حکومت نے کریک ڈاؤن کے نام پر سرسر بے امنی اور بد امنی کا محول کریئٹ کر دیا اور ایسی مصیبت تو میرے پیارے بھائی ہم اپنے آمال پر نظر ثانی کر کے دیکھ لیں اب ہمارے ہی ملک کے رہنے والوں نے تبدیلی کے نام پر عمران خان کو بوٹ دیا اور ہم روتے رہے چیختے رہے کہ ایسے ننگے دھڑنگے سے یہ امید لگا لینا کہ جناب یہ مدینہ کی ریاست بنائے گا مت لگاؤ ایسی امیدیں مت لگاؤ ایسی امنگیں لیکن لوگ لوگوں کے اندر ایک جنون اور ایک پاگلپن کی جناب حالت کے تبدیلی آئی ہے وہ تبدیلی آئی ہے اب لوگ بھگتو تبدیلی کو ایک طرف جو ہے وہ مہگائی کا جن ہے جو پاکستان میں دن بدن کابو سے جناب کنٹرول سے باہر ہو رہا ہے ڈالر کہاں تھا کہاں پہنچ گیا مہگائی اپنے اروج کو جا رہی ہے اور دوسری طرف قرآن پڑھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کوئی شرم کوئی حیاء کوئی رتی بغیرت اس ان حکمرانوں کے اندر غیرت نام کی کوئی چیز کوئی شرم و حیاء کی نام کی کوئی چیز موجود ہے ذرا بھی نہیں ہے جو کھلے عام ننگے ناچنے والے ننگی عورتوں کے مجرے کرانے والے ارے بے وکوفو تم نے اس سے یہ توقع کر لی تھی کہ یہ تبدیلی لے کر آئے گا جو دن دہارے دن کی سورج کی روشنی میں عورتوں کو نچاتا رہا جو رات میں بڑی بڑی لائٹیں لگا کر عورتوں مردوں کا ایک جناب اکٹھا مجرہ کراتا رہا تو لو عبوب تو اب تبدیلی آئی ہے اب تبدیلی آئی ہے اور دو ووٹ تو میرے پیارے بھائی ہم اپنے عامال پہ غور کریں فوراں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے یا اللہ کی طرف سے امتحان ہے اس پاکستان کے لوگوں نے خود اس عمرانی حکومت کو ووٹ بول کیا تبدیلی کے نام پر اب ایک طرف سے مہنگائی کا بھوت اور جن ہے اور دوسری طرف سے مدارس کے خلاف کریکڈاؤن ہے میں پوچھتا ہوں درد دل سے جس خبیص نے جو بگاڑنا ہے وہ بگاڑ کے اپنا شوق بورا کر لے کہ حافظ سعید اور جماعت الدعویٰ جیسی پور امن تنظیم کے خلاف کریکڈاؤن ارے ظالموں اگر تمہیں ٹکے برابر بھی حیاء ہوتا تو یہ کرتوت نہ دکھاتے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مزید مدارس کے خلاف کریکڈاؤن اور وہاں پڑھانے والے علماء کو اٹھا لیا گیا مدارس کو مجبوراً چھٹیاں دینی پڑی اور بچوں کو گھر بیجنا پڑا یہ مدینہ کی ریاست بنائی جا رہی ہے جہاں حافظ سعید اور جماعت الدعویٰ جیسی پور امن جماعت اور شخصیت کے خلاف کریکڈاؤن ہوتا ہو وہ ایک مشہور بات ہے قصہ ہے مشہور ہے صرف بڑا ہی مشہور ہے شیخ سعادی یہ حکومت پر بلکل یہی بات فیٹ آتی ہے قادیانی سپورٹڈ اس عمرانی حکومت پر یہ بات پوری طرح جسما ہوتی ہے شیخ سعادی رحمت اللہ علیہ کسی علاقے میں گئے تو اس علاقے میں موجود اوارہ کتے اوارہ کتے یہ مدارس کے خلاف جو کریک ڈاؤن کیے ہوئے ہیں ان کا شرم و حیاء سے اور انسانیت سے دور دور کا واسطہ اور تعلق نہیں ہے شیخ سعادی کسی بستی اور علاقے میں گئے اوارہ کتے شیخ سعادی کے پیچھے لگ گئے اب تھوڑی دیر تو وہ چلتے رہے برداشت کرتے رہے کہ جناب اوارہ کتے ہیں اپنے آپ پیچھا جھوڑ دیں گے لیکن کتے مسلسل بھونکے جا رہے ہیں جیسے آج پور امن جماعت اور پور امن تنظیموں اور پور امن شخصیات کے خلاف اور مدارس اور مساجد کے خلاف ہو اس نامراد حکومت نے کریک ڈاؤن شروع کر رکھا ہے شیخ سعادی بھی کچھ دیر برداشت کرتے رہے کہ اوارہ کتے ہیں اپنے آپ بھونک بھونکے چوب ہو جائیں گے لیکن وہ مسلسل بھونک بھونک کر رہے تھے آخر تنگ ہو کر تنگ آمد بجنگ آمد آخر تنگ ہو کر شیخ سعادی نے زمین سے وٹا روڑا اٹھانے کی کوشش کی کوئی ڈیلا اور وٹا اور روڑا کوئی اینٹ کہ جناب میں اٹھاؤں اور کتوں کو ماروں تاکہ یہ دفعہ ہوں یہ تو کتنی دیر سے میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور مسلسل بھونکے جا رہے ہیں لیکن پتہ کیا ہوتا ہے عجوبہ کیا ہوا عجوبہ یہ ہوا کہ وہ جیسے شیخ سعادی زمین سے وٹا اور روڑا اور اینٹ اٹھاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہر وٹا روڑا اینٹ وہ زمین کے ساتھ باندھی گیا اس کو شیخ سعادی بڑے حیران ہوئے یہ عجیب لوگوں کا علاقہ ہے کہ یہاں کتے کھلے ہیں اور وٹے روڑے اور ڈھیلے اور پتھر وہ زمین کے ساتھ باندھی گئے ہیں تو یہی حال ہے یہ مدینہ کی ریاست بن رہی ہے کہ جہاں ابھی نندن جیسوں کو کتوں کو کھلا چھوڑ دیا گیا اور امن پسند شہریوں اور مدارس کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے بے غیرت اور بزدل اور بے حیاء حکمرانوں اگر تمہاری ماں سے پیدا ہوتے ہوئے تمہارے اندر رتی برابر غیرت ہوتی رتی برابر بھی اگر تمہارے اندر بے غیرت حکمرانوں اگر رتی برابر بھی غیرت ہوتی ابھی نندن پاکستان سے بچ کے نہ جاتا لیکن وہ کس کو کہے نا جس میں کوئی غیرت ہو تو کاش کے کہیں سے غیرت کی کوئی پڑی ملتی تو وزیر آزم امران خان کو وہ پڑی کھلائی جاتی کہ لو یہ غیرت کی بھکی اور غیرت کی پڑی کھاؤ اور ابھی نندن کو سولی لڑکا دو لیکن میرے خال میں یہ پڑی اور یہ بھکی حکیم لکمان علیہ السلام کے باز بھی نہیں تھی کہ آپ کسی کو پڑی اور بھکی کھلا دیں اور ادھر سے جناب اس کے اندر غیرت فوراں سے دوبارہ آ جائے جیسے ہم گائے بھینس کو ونڈا کھلاتے ہیں تو اس کا دودھ جنگا ہو جاتا ہے زیادہ ہو جاتا ہے کاش کہ کوئی ایسی پوری کوئی ایسا ونڈا وہ غیرت کو پیدا کرنے اور مری ہوئی غیرت کو زندہ کرنے کے لیے بھی ہوتی وہ جو ہمارے اوپر بم برسانے آیا تھا ارے ظالموں تم نے اسے ازاد کر دیا اور حافظ سعید جیسی اور جماعت دعویٰ جیسے اور مدارے جیسے پور امن لوگوں کو تم نے اٹھا کر جیلوں میں بند کر دیا شیم 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 ڈوب کے مر جاؤ نہ مراد ہو